بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں آج تین مارچ دوہزار چوبیس روز اتوار سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکراب کر لیجئے بلیکن کو پریس کر لیجئے آج کے جیس بلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کہتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جدہ میں بین الکوامی شخصیات کی شرکت سے بلومبرگ پاور پلیئر سیمٹ کا انعقاد سعودی ریسرچ اور مارکیٹنگ گروپ اور بلومبرگ کے ذیرے احتمام بلومبرگ پاور پلیئر سیمٹ کا انعقاد جمعہ رات کو ہوگا سعودی ٹی وی چینل علشرک اقتصاد کی تاون سے سیمٹ کا انعقاد جدہ یارڈ کلب میں کیا جائے گا جس میں ناور کھلاڑی شرکت کریں گے جدہ میں منقض ہونے والا یہ ایونٹ کھیل تفریح اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہی کٹھا کرے گا ایس آر ایم جی کی سربراہ جوانہ الراشد نے کہا کہ یہ سیمٹ کھیلوں کے مستقبی کے بارے میں خیالات کے تبادلے اور دنیا بھر میں اس انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے مواقع کو جاگر کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جام میں حکمت عملی کے ساتھ کھیلوں کے فروغ پر کام کر رہا ہے اس شعبے میں سرمایہ کاری سیاحت روزگار کی فراہمی اور خطے پر مصربت تاثرات کے پیش نظر ہم نے سعودی عرب میں بلومبرگ پاور سیمنٹ کی مزبانی کے لیے بلومبرگ میڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے مسکت کتب محلہ وزارت اسلامی عبور کے جانب سے دس ہزار قرآن پاک کے نسخے تقسیم وزارت اسلامی عبور کے جانب سے مسکت میں منقضہ عالمی کتب محلے میں شاہ فاہد پرنٹنگ پرس کے تیار کردہ دس ہزار قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے کے سرکاری خفرس ایجنسی ایس پی کے مصابی غمان کے دار حکومت مسکت میں گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں عالمی کتب محلے کے اٹھائیس پینڈیشن کا افتاہ کیا گیا جو دو ہفتے جاری رہنے کے بعد ہفتہ دو مارچ کو ختم ہوا خطاق کتاب محلے میں سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور و دعوت و ارشاد کی جانب سے بھی خصوصی سٹال لگایا گیا تھا چھوٹے کپ میں کافی فروخت نہ کرنے پر کیفے کے خلاف کاروائی ریاض میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیمو نے کافی شاپ میں اضافی آمدنی کے لیے چھوٹے کپ نہ رکھنے پر جرمان نہ کر دیا کافی شاپ میں کسٹمر کو بڑھا اور درمیانہ کپ خریدنے پر مجبور کیا جاتا تھا کافی شاپ کے ملازمین کا کہنا تھا کہ چھوٹے کپ ختم ہو گئے ہیں اس لیے وہ بڑے کپ میں ہی کافی فروخت کرنے پر مجبور ہیں سبق نیوز کے مطابقے ریاض میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں قائم ایک کیفے میں کافی کے لیے چھوٹے کپ رہا ہم نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر کو بڑے کپ پر اضافی پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں وزارت کی تفتیشی ٹیمو نے کیفے کا دورہ کیا جہاں چھپاک کے رکھے گئے بڑی تداد میں موجود چھوٹے کپ برامت کر لیا گئے وہاں موجود کسٹمر نے وزارت کی ٹیم کو بتایا کہ کیفے میں کافی ہرسے سے چھوٹے کپ میں کافی دینا بند کر دی تھی کسٹمر کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی چھوٹا کپ مانگا جاتا تو یہی جواں ملتا کہ کپ ختم ہو کے ہیں انہیں بحالت مجبوری بڑے ہی اندرمین سائید کے کپ میں کافی لینا پڑتی تھی جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وزارت کی تفتیشی ٹیمو نے کافی شاپ کے مالک کے خلاف کاروائی کی ہیں انہوں نے اس بات کا پابند بنایا کہ وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق کافی کے کپ جو ہیں ان کو فراہم کریں غیر قانونی حجامہ کرنے والا اور غیر لایسس شافتہ حکیم گرفتار کر لیا کہ وزارت سہت اور مختلف حکومتی اہلکاروں پر مجتمع تفتیشی ٹیمو نے غیر قانونی طور پر لوگوں کا مختلف طریقوں سے علاج کرنے کے دعوے داروں کو حراست میں لے لیا سعودی خبرسنان جنسی اس پی کے مطابق مجترکہ جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے الجوف کے علاقے سے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو سالون سے گرفتار کیا جو غیر قانونی طور پر لوگوں کا حجامہ کرتا تھا ملزم سے تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ محض حجام تھا جبکہ جو حجامہ ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ حجامہ کے لیے جو کپ اور دیگر انسٹرمنٹ وہ یوز کرتا تھا وہ بھی مناسب نہیں تھے جس سے مرض پھیلنے کا بھی اندیشہ تھا دوسری کاروائی میں تفتیشی ٹیموں نے تبوک میں ایک نقلی حکیم کو گرفتار کیا جو متبادل طریقہ علاج کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا ملزم کے پاس قومی مرکز برائے متبادل طریقہ علاج کی جانب سے جاری کردہ لائسنس بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس شعبے میں اسے کوئی مہارت حاصل دی اس حوالے سے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ لوگ ایسے غیر لائسنس یافتہ افراد سے علاج نہ کروائیں تاکہ سہت کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں سعودی عرب نے اچھے اور بورے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا نو منتقے وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے پہلے خدام میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا چھتر سالہ پرانا رشتہ نہیں بلکہ سینکڑ سال سے تاریخی اور برادرانہ تعلق ہے ان کا گنتہ کے سعودی عرب کے فرماروان والی اہد نے ہماری جو مدد کی ہے ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار ہیں سعودی عرب نے اچھے اور بورے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا شہباز شریف نے کہا کہ یو اے نے بھی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو اسی طرح قطر بھی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے غزہ کے لیے عوامی اتیات مہم چھے سو اکتیس میلین ریال جمع ہو کے سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی اتیات مہم میں اب تک کل اتیات چھ سو اکتیس میلین ریال سے تجاوز کر گئے ہیں سبق بیبتائیڈ کے مطابع شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ملیہ حیث حضرت محمد بن سلمان کی ہدایت پر غزہ کے لیے عوامی اتیات مہم چاہ رہی ہے مہم شروع ہونے سے لے کر اب تک سترہ لاکھ چپن ہزار لوگوں نے غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اتیات جمع کروائے ہیں مہم شروع کی جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز براہ انسانی امزاد کے نگران آلہ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبدالعزیز ربیہ نے کیا تھا گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی جو سپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی آج سے سعودیہ رب میں محکمہ ٹرافک جو ہے اس نے کہا ہے کہ آج اتوار کو گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی ہو رہی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ نیلامی آفشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہو رہی ہے محکمہ ٹرافک نے کہا کہ سپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی کل تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم غیر بلکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں محکمہ نے کہا کہ گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی نمائن نمبر پلیٹ کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے اپشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے نئی گاڑی کا فاہد کتنے عرصے بعد کرانا ضروری ہے سعودیر میں ٹرافک کمنین سب کے لیے ایک جیسے ہیں ان پر عمل درامت کرانے کی ذمہ داری ٹرافک پولیس کے محکمے کی ہے جسے مرور کہاں چاہتا ہے محکمہ ٹرافک کی ذمہ داریوں میں ڈرائیونگ لائسنس کا اچھراں تجدید گاڑیوں کے استعمارہ کا اچھراں اور تجدید کے لیے ٹرافک کلاورتیوں پر چلان کرنا اور روڈ سیفٹی اداروں کے ساتھ مل کر شہراہوں پر ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے ٹرافک پولیس کے ادارے سے ایک شخص نے دریافت کیا نئی گاڑی خریدی ہے گاڑی کا فاہد کتنے سال بعد کرانا ضروری ہے جواب میں ادارہ ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ نیجی گاڑی جو کہ نئی خریدی گی ہو اس کا فاہد دین سال مکمل ہونے پر کرایا جائے گا واضح سعودی عرب میں موٹر وہیکل انسپیکشن سالانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے جس کے بغیر گاڑی فروخت نہیں کی جا سکتی گاڑیوں کی سالانہ فٹنس ریپورٹ کو عربی میں فاہد کنا جاتا ہے فاہد نہ کرانا ٹرافک خلاورتی ہے دورانے تفتیش یا کسی بھی نویت کی خلاورتی ریکارڈ پر آنے کی صورت میں ٹرافک بولیس کے سسٹم میں فاہد شک کیا جاتا ہے ایکسپائر ہونے کی صورت میں اس کا چلان بھی خلاورتی میں شامل کر دیا جاتا ہے موٹر انسپیکشن سینٹرز میں پیش کی وقت حاصل کرنے کی سہولت فراہم ہے اپائنمنٹ لینے کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے اپائنمنٹ لینے کے بعد آپ فاہد سینٹر پر جائیں گے روہ سال فاہد کے فیس میں بھی اضافہ ہوا ہے پہلی بار فاہد سینٹر جانے پر ایک سو پندرہ ریال ادا کرنا ہوتے ہیں اگر پہلی بار گاڑی پاس نہ ہو تو اس صورت میں پندرہ دن کے اندر دوبارہ جانا ہوتا ہے اور اس کے نئی گاڑیوں کے لیے فاہد کی رائے تین سال کے لیے ہوتی ہے تین سال مکمل ہونے کی صورت میں ہر سال فاہد کرانا لازمی ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ لائسنس ایکسپائر ہونے پر جرمانہ کب آئد ہوتا ہے کیا جرمانے میں کس قسم کی رائے ہوتی ہیں سواز کے جواب میں دارہ ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید بروقت کرانا ضروری ہے لائسنس ایکسپائر ہونے کی صورت میں ہر سال کے حساب سے سو ریال جرمانہ آئد کیا جاتا ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے ایکسپائر ہونے کے ساٹھ دن کے بعد جرمانہ ناپس کیا جاتا ہے اگر اس طرح لائسنس تجدید کرا لیا چاہے تو جرمانہ نہیں لگے گا واضح رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرانے پر ایسے کے بعد ایسے پرانے لائسنس جن پر ایکسپائر ہونے کی تاریخ دوش نہیں ہوتی ان کے لیے نیا کارڈ پرنٹ کرانے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلیڈنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز بلیڈن دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم